سونی پت میں رئیوار دیر شام ٹی ڈی آئی کے پاس گرب پیٹرول پمپ پر کار میں سوار ہو کر پہنچے چار بدماشوں نے لاکھوں کی لوٹ کو انچام دیا بیروت کرنے پر پمپ سن چارک سمار پیٹ کی اور دو دو کرمچاریوں اور ایک ٹرک ڈرائبر کے پیر میں گولی مار کر فرار ہو گئے سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی واردات کا ویڈیو سی سی ٹیم میں قید ہوا جس کے بعد پولیس نے اگیارت بدماشوں کے خلاف معاملہ درج کیا جان شروع کی سونی پت میں بدماشوں کی حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ بدماش نہ صرف لوٹ پارٹ کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں بلکہ ویروت کرنے پر جان سے مارنے پر بھی امادہ ہیں تازہ ماملہ نیشنل ہائیوی چویوالس کا ہے جہاں پیٹرول پم پر بیتوی رات بدماشوں نے جم کا رتپات مچایا ہے بدہ دے کہ تی ڈی آئی کے پاس گر پیٹرول پم پر روی بات رات کار میں سوار چاری وقت پہنچے انہوں نے کار کو پیٹرول پم کے پاس ہائیوے پر ہی کھڑا کیا اور سیدھے پیٹرول پم کے کیون میں پہنچ گئے چارو بدماش ہاتھ میں پسٹل لیے ہوئے تھے پیٹرول پم سنچالک راکیش نے ہوتایا کہ وہ اندر ہی بیٹھا تھا انہوں نے پیسے لوٹنے کی کوشش کی تو اس سے ویروت کیا اس پر انہوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اس دوران بچاؤں میں پیٹرول پم کے دو کرمچاری آئے تو ان کے پیر میں گولی مار دی اس کے بعد انہوں نے پم پر رکھی نگدی کو بیگ میں بھر لیا اور بھاگنے لگے اس دوران تیل ڈلوانے کے لیے پہنچے ایک ڈرک چولک نے ویروت کیا تو اس کے بھی پیر میں گولی مار کر موقع سے فرار ہو گئے ڈلوانے کے لیے پھر شکل کر رہی ہے پیسے ویسے کتنے کی پیسے بتانے کی پیسے ویسے کتنے کی پیسے تک پولیس کو مدد کر رہی ہے جانکاری کے مطابق پمپ کے دو کرمیوں اور ایک ڈرائیور کو گولی لگی ہے انہیں علاج کے لیے نیجے اسپدال میں بھرٹی کر آیا گیا ہے دن بھر پمپ پر ہوئی آمدنی کے پیسے رکھے ہوئے تھے حالانکہ پوری گنتی اور حساب ابھی بھی باقی ہے لیکن ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کی نگدی لے کر موقع سے بدماش فرار ہو گئے ہیں گھتنا کے بعد یہاں لوگوں کی بھیر جھوٹی پولیس بھی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی بدا دے کی سیسری بھی فٹیج کے ادھار پر پولیس جانج پر تال کر رہی ہے آس پاس ناکے بندے بھی کی گئی لیکن دیرات تک آروپیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا یہ ہمیں کنٹرول روم سے سوچنا ملی تھی جو ہے گن پوائنٹ پر سنیچنگ کی ہے کچھ پیسے جو پیٹرول فرم سے لوٹے گئے ہیں جس کے ہمیں یہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو ہمیں پرارمبک جات سے پتا چلا ہے کہ جو تین جو بندے ان کو گولیا لگی ہوئی ہیں اور ان کو علاج کے لیے ریفر کر دیا جا رہا ہے باقی کتنے کی لوٹ ہوئی ہے یہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل پایا یہ تین سے چار لوگ بائی کو بیٹھ کے آئے تھے اس سے زیادہ بھی بیرال پولیس نے اگیاد بدماشوں کے خلاف معاملہ درج کر دیا ہے ساتھی پولیس کا دعوی ہے کہ جلدی آروپیوں کی پہچوان کروں نے گرفتار کیا جوائے گا سونی پت سے کبیتہ شرما کی ریپورٹ